وہی جدو پرے موسم کی ویرانی میں سینے پر دھنک لمحوں کی خوشبو سے بہکتا ہاتھ رکھتا ہے دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوغات بھرتا ہے سفر میں راستے گم ہوں ردائے گم رہی کتنی ہی میلی ہو غموں کی دھوپ پھیلی ہو اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں بھی یاد کرتا ہے وہ سنتا ہے بہت ہی محربہ ہے رحم کرتا ہے وہی سچ ہے اور ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے سو اس کو یاد کرتے ہیں اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں اللہ اکبر صلات و السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدیا حبیب اللہ شاہ صاحب کے حکم کے مضابق صرف پانچ منٹ ہی آتی ہے اور وہ پانچ منٹ اب شروع ہو رہے ہیں میری تمہید کے بعد ماشاءاللہ خیال صاحب ہیں ڈاکٹر شفیق صاحب ہیں سارے سنا خانوں نے بہت اچھا بڑا ناس خانوں نے بہت اچھا بڑا شاہ صاحب کا حکم ہے پانچ منٹ کی حاضری ہے اچھا اس سے پہلے میری آپ صاحب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ جو بھی ہچ کی چاہت ہے آپ کو جس قسم کی بھی آپ کو ہچ کی چاہت ہے اس کو تھوڑا ساپنے ذہن سے نہا کریں اور ایک دفعہ محبت کے ساتھ ذر آنکھیں بند کر کے سبحان اللہ لگے ہیں اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہے جو بتانا چاہوں سبحان کا مطلب پاک ہے اور ایک ڈکشنی فیروز اللگت کے اندر سبحان کا جو ترجمہ لکھا ہوا ہے اس میں فیروز اللگت کے اندر سبحان کا ترجمہ لکھتے وقت یہ کہا گیا کہ سبحان وہ طاقت ہے کہ جہاں پہ ساری دنیا کی طاقتوں کی بس ہو جائے وہاں پہ سبحان کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے اچھا آپ سب نے سنا کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے سنا ہے نا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ واللہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کے لئے اس نے کوشش کی اور ساتھ ہی کہہ دیا خیال صاحب کہ بے شک میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور اللہ کا وعد ہے کہ تم سبحان اللہ کہو میں جنت میں تمہارے نام ایک درخت لگا دوں گا اچھا پھر جو جس کی ملکیت ہوتی ہے یہ شاہ صاحب کا موبائل شاہ صاحب کی ملکیت ہے تو استعمال کا ان کرے گا شاہ صاحب کریں گے اور جنت میں درخت آپ کے نام کا لگ جائے تو اس کا سایہ کس کو نصیب ہوگا مالک کو نصیب ہوگا اور یہ وعدہ میرا نہیں ہے کسی اور کا نہیں علامہ صاحب یہ اللہ کا وعدہ اللہ کہتا وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاد اور بے شک میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا جس کو اللہ کے وعدے پر یقین ہے کہ میرے درخت کا سایہ مجھے نصیب ہوگا تو وہ پھر اونچی واز میں کہے سبحان اللہ اچھا اب اسی محبت کے ساتھ آپ نے میں نے صرف ہاتھ جملے پڑھنے اور اس سے پہلے میرے ذہن میں وہ ایک سارا مسدس اور مسندہ آ رہا ہے کہ باتیں ہو رہی تھی امام علی رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی رضی اللہ تعالیٰ اجمائین اور ان کے بعد اب آپ دیکھیں کہ علی کی تنویر تنویر علی سے حسن علی کا فیضہ ہے آپ کے یہاں پہ پیپل والا میں اور حسن علی سے پھر ذاکر حسین اور جہاں پہ حسین کے ذاکر اور وہ بھی حسین کے گھر سے تو پھر ان کا توفہ ہمیں محمود و احمد کی صورت میں ملتا ہے اور محمود بھی اسے کہتے ہیں جو بار بار سرہا گیا ہو اور احمد اس کو کہتے ہیں جو بار بار سرہنے والا ہو تو پھر اب ایک دفعہ اپنے مرشد کی محبت میں کہیں سبحان اللہ اونچی آواز میں کہیں سبحان اللہ اب کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کہیں سبحان اللہ اچھا ابھی وہ آٹھ جملے پیش کر کے اپنی حاضی مکمل آپ سب کے لیے نبی پاک دا سچا غلام بن جا اوکھا گام میں نا سچا غلام بننا اسے وعد سبحان اللہ ٹلی آئی ہے اسے وعد سبحان اللہ ٹلی آئی ہے یہ اوکھا گام میں شاہدی آپ کی نظر کر رہا ہوں سب نے امام علی امام حسن حسین کی بارگاہ میں حاضی لگوائی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پاک دامنا تیبا طاہرہ آپ کی پاک بارگاہ میں حاضی لگوائی ہوں نبی پاک دا سچا غلام بن جا تیرا کام کوئی رکے تے فیرہ نہیں اے میں نہیں کام بننا اے میں میرا کام نہیں رکنا یہ آٹھ جملے لمحے ہو جانے نے ہون توسی پھر جن دا جن دا جنو جنو خدشہ کے کام روکے جاندہ ہے یا جنو لگ دا کہ کام رکیا ہویا ہے وہ کام بنانا اسے کہے گا جملہ پورا ہوں تے سبحان اللہ نبی پاک دا سچا غلام بن جا تیرا کام کوئی رکے تے فیرہ کی پانی ہجوان دا پڑ درود پانی بوٹا آس دس رکے تے فیرہ کی ابھی آپ کے ذوق کا شیر پڑ رہا ہوں سادی آپ کی نظر جس نے ابھی تک پوری محفل میں سبحان اللہ نہیں نکی خیال صاحب میرا یقین کہتا ہے میرا عقیدہ کہتا ہے کہ میں وہ جملہ پڑنے جا رہا ہوں کہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے یہ بھی نہیں کہنا پڑے گا کہ ہاتھ بلند کرے سینہ کھول کے آواز نکلے گی شیر آپ کی نظر کر رہا ہوں نبی پاک دا سچا غلام بن جا تیرا کم کوئی رکے تے فیرہ کی پانی ہنجوان دا پڑ درود پانی بوٹا آس دا سکے تے فیرہ کی اور لنگر ورنڈ حسین میں نام اتے کرو اٹاچے مکے تے فیرہ کی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات نشائی صاحب آرائے ہائے ناری یا علی چلا لیو نادمِ نکیبہ نامِ خطیبہ بایسے میرا ذوق ہے اور اس ذوق دی دات توڑی ماشاء اللہ بات سلامت رکھے آخری شیر پڑھ رہا ہوں اور وہ شیر پڑھنے سے پہلے خیال صاحب میرا عقیدہ بھی ہے اور جہاں بھی میں نے پڑھا نہ تو بیٹھ کے پڑھا نہ بیٹھ کے پڑھنے دیا میں جس ہستی کی پاک بارگاہ کے اندر فاضی لگوانے جا رہا ہوں کائنات کے اندر کوئی بیٹی ایسی نہیں ہے کہ جس کی عقیدت کے لیے باپ نے کھڑا ہوا اور پوری کائنات کے اندر صرف ایک بیٹی ہے کہ جس کے احترام کے لیے اور تحسین کے لیے نبیوں کے امام بھڑے ہوتے ہیں تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب پاک ادامنا کا ذکر جب میں کروں آخری شیر پڑھنے جا رہا ہوں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا جو آپ کا ثبوت ہے نا وہ کھڑے ہوگے آپ نے پیش کرنا ہے میرے لیے نہیں پاک نبی کی بیٹی کے لیے نبی علیہ السلام کی صلط پوری کرتے ہوئے اور اس محفل کی رونک کو دبالہ کرتے ہوئے آپ کو ایک بار بتاؤں جس کا دل کرتا ہے نا نہیں کھڑا ہونا وہ نہ کھڑا ہو مگر جس کو لگے کہ میرے نبی جس کے آنے پر کھڑا ہوتے رہے تو میری کیا اوقات ہے کہ ان کا ذکر ہو اور مجھے کھڑے ہو کر داد دینے کی دعوت دی جائے اور میں کھڑا نہ ہوں ابھی نہیں جملہ پورا ہولینے دیں ابھی نہیں جملہ پورا ہولینے دیں جملہ سنیے گا نبی پاک تا سچا گلام بن جا تیرا کام کوئی رکے تے فیرہ کی پانی ہنجوں دا پڑ درود پامی بوٹا آس تا سکے تے فیرہ کی لنگر ویڈ حسین دے نامو تے کرو آٹا چے مکے تے فیرہ کی اور یار چک جا ترے پتولتے یار چکے تے فیرہ کی نارے تکبیر نارے حیدری پانچ نارے پانچ دنی سوالک نارے حیدری یار چکے یار چکے اللہ تعالیم کے ذوق کو سلامت رکھے میری حاضر تمام آپ سب سے آپ سب کی ماں کے بخت اللہ بلند کرے آپ سب سے خدا رشہ کے تشریف رکھے کیا بات آپ سب سے خدا رکھے